دوستہ سب سے پہلے بڑی خبر رائے پورٹ سے جہاں آج کانگریس کے انترم اردھاک شسونیا گاندھی سے ہو سکتی ہے سی ایم بوپیش بگیل کی خاص ملاقات نگم منڈل آئیوگو میں نیوکٹیوں کے لیے ناموں پر بھی سہمتی مل سکتی ہے اور ہائی کمان سے فائنل اپروول ہوگا دلی میں پربھاری پیل پنیا کے ساتھ سی ایم بگیل موہن مرکام اور تیسی دیو کے ساتھ ناموں کو لے کر چرچہ کے آثار ہیں نام فائنل ہوئے اور اپروول ہوا تو جلد ہی قریب دس سے بارہ نگم منڈل آئیوگو کی لسٹ ہو سکتی ہے جاری کل ایک ساتھ دلی روانہ ہوئے تھے سی ایم بگیل سہم دیو اور مرکام زیادہ جانکاری کے ساتھ سورا سنتا ہیمن شرما لائیو ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ہیمن جیسا کہ آج بڑے فیصلے لیے جا سکتے ہیں جس میں بگیل سہم دیو اور مرکام ساتھ ہوں گے کیا اور جانکاری مل پا رہی ہے جس میں بگیل سہم دیو اور مرکام ساتھ دلی روانہ ہوئے تھے وہاں پر کچھ کاریکرموں میں وہ سامل ہوئے اس کے بعد آج سے امید جتائی جا رہی ہے کہ جو کانگریس کی انترم ادھیاک چھیں سونیا کانڈی ان سے تینوں نے تاوکی ملاقات ہوگی اور یہ یہ سنبھاؤنا جتائی جا رہی ہے کہ نشید طور پر ان کے ملاقات ہوگی دوران جو اچھترکل کے پرباری ہیں پیل پھونیاں وہ موجود رہیں گے جس طریقے سے لگتار یہ خیاس لگایا جا رہے ہیں بسترہ کی جو نگم مندر ہے ان کا نام جلد سے جلد تائے ہو جائے گا تو اسی کڑی میں مکمتری بھوپیز بھگیل سمیت تمام جو دو نیتا ہیں ٹیر سنگڑا اور مہر مرکام یہ تینوں کی ملاقات آج انترم ادھیاک سونیا کانڈیس ہو سکتی ہے آج اپرویل جو نگم مندر کی لیشت ہے اس کو مل سکتا ہے اگر اپرویل کے بعد نام فائنل ہوتے ہیں تو دس سے بارہ جو ناموں کی پہلی لیشت ہے جو چھوٹے لیشت سمجھ جائے گی وہ جاری کرتے جائے گی کیونکہ قریب دیکھا جائے تو چار سے پانچ مہنے بعد یہاں پر نگری نگاہ کا چناؤ بھی ہونا ہے اور دو مہنے بعد انتیوڑا اور چترکوٹ ویڈان سبقہ چناؤ بھی ہے تو ایسے میں ایک اوشی سے کانگریس کی اور خون مکمتری بھوپیز بھگیل کی کہ پہلے ہی نام چھوٹی لیشت سہیں پہلے جو لیشت ہے ایک جاری کر دیا جائے تو جو ہمیں ابھی جانگکاری مل پائی ہے اس کے مطابق دس سے بارہ ناموں کی جو لیشت ہے وہ وہاں پر سوپی جائے گی اور پوروال ہونے کے بعد جو نام ہے وہ فائنل ہو جائیں گے اس میں ایک چیز نکل کر سامنے آئی تھی کچھ دن پہلے کی قریب 20 سے 25 ناموں کی جو سوچھی ہے وہ سوسن میڈیا پر وائرل ہوئی تھی کئی لوگوں کے اس میں نام نہیں تھے سابتوار پر مایوسی دیکھی گئی تھی لیکن ہمیں جو ابھی جانگکاری مل پائی ہے اس میں یہ سمبھاؤنا بن رہی کہ دو دس بارہ جو ناموں کی لیشت ہے اس میں ایسے بھی لوگ ہیں جس میں وائرل سوچھی میں ان کا نام نہیں تھا وہ نیتا اب ایک بار پھر سے چوکننے ہو گئے ہیں اور جلدہ ہی امید جتائی جا رہی ہے کہ آج جیسے ہی اگر سونیا گاندھی سے ملکات ہوتی ہے تو نشیط طور پر اپروال وہاں پر جائے گا اور اپروال لینے کے بعد نام فائنل ہو جائیں گے اس کے علاوہ 36 گڑھ کے راجنیتی خلاد کو لے کر سونیا گاندھی سے چرچہ ہوگی کیونکہ آنے والے دو اوب چناؤں اور نگر نکیہ کا چناؤں یہاں پر ہونا ہے تو ایسے میں وہاں پر کیا پریشتیاں ابھی چھتیس گڑھ میں راجنیتی میں اس کو لے کر وہاں پر مفتونیا گاندھی سے اوگت جو پردیش ادھیکش ہے موہن مرکام وہ کرائیں گے کیونکہ بی جے پی نے اپنے پرباریوں کی گھوشنا کر دی اب لگتار یہ مانگ اٹھ رہی ہے کہ جلد سے جلد جو کانگریس ہے وہ تیاریوں میں لگے حالانکہ ابھی تک ایسے کشی پرکار کی سوک مکہات نظر نہیں آئی ہے لیکن جب تو جو تمام نیتا ہے چاہے مکمتری بھوپیز بھگیل موہن مرکام کی بات کی جائے وہ لگتار جگتالپور کے دورے پر تھے موہن مرکام خود دنتے وڑا جہاں پر چناہ ہونا ہے وہاں پر بھی انہوں نے دورہ کیا تھا تو اب تیاریاں دونوں طرف سے شروع ہو گئی ہے اور آج اگر سنیے کاندھی سے ملاقات ہوتی ہے تو کوئی بڑا نرنے نکم مندل کو لے کر ہو سکتا ہے بلکول ہیمن جیسا کہ سامنے سامنے پر خود موکمتری بھوپیز بھگیل بھی میڈیا سے بات چیت کرتے آ چکے ہیں اس معاملے پر لسٹ کو لے کر نگم مندل آئیو کی جو لسٹ ہے اس میں کتنے نام ہو سکتے ہیں لیکن کس آدھار پر ہو سکتے ہیں اس پر کیا ابھی تک چکپی توڑ پائے ہیں بھوپیز بھگیل یا ان کے منتری آدھار پر مہتپنڈ بات آپ نے کہی کیونکہ کیا آدھار ہونا چاہیے نگم مندل کے لیے جب کانگریس کی سرکار یہاں پر نہیں بنی تھی تو اس میں تمام اندیتاؤں کو جو کارکرتہ تھے ان کو ساتھ طور پر یہ نردیش خود یہاں پر جو چھتلکر پرپاری ہیں پیل پونیا انہوں نے دی تھی کہ اس بات بینہ کسی لاپ کے آپ کانگریس کے لیے کام کریں اور کانگریس کے لیے آپ کام کریں گے تو آپ کو آگے چل کر آپ کو فائدہ ہوگا اور اسی کڑی میں ہمیں دیکھنے کو ملا تھا ویدھان صاحب شروع کے دوران کہ جم کر مہنت کارکرتہوں نے کی تھی اور آخر کار پندرہ سال کے بعد یہاں پر چٹیس گرن میں کانگریس کی سرکار بنی تو آدھار مابڈنڈ اس میں یہ تیع کیا گیا ہے کہ جو کارکرتہ جو نیتا لگتار پیلڈ میں جا کر کام کیے ہیں جو لگتار پارٹیکلے مہنت کرتے رہے ہیں لوگوں کو جوڑنے کا کام انہوں نے کیا پارٹی سے جوڑنے کا کام انہوں نے کیا تو تمام ایسے نیتا جو گراؤنڈ لیبل پر جا کر جنہوں نے پارٹیکلے کام کیا ہے ایسے نیتاؤں کو ترجیح اس میں دی جا رہی ہے اس میں کسی بھی پرکار کی جو چاہے سمجھوتے ہوں چاہے ایک طریقے سے دکھا جائے تو جو مان منوول کا دور ہے وہ بھی اس میں نہیں کیا جا رہا ہے جیدھے ادھار پر ان نیتاؤ کی لیسٹ مگای گئی ہے جنہوں نے گراؤنڈ لیبل پر کام کیا ہے اور الگ الگ جیلا جو جیلا ادھیکش ہیں ان سے ریپورٹ مگای گئی ہے ان ریپورٹ کے ادھار پر وہ نام یہاں پر آئے ہیں اور اسی ناموں کو یہاں پر چچا کی جا رہی ہے جو گراؤنڈ لیبل پر جنہوں نے کام کیا ہے اسی کو انس میں محتو دی جائے گی ہے ہیمنت واپس آئیں گے آپ کے پاس بنے رہی ہے ہمارے ساتھ کیونکہ اسی بیچ ہمیں بڑی خبر مل رہی ہے ریپورٹ سے